بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آرمی چیف کے ایک بیان نے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے توتے اڑا دیا ہے اور صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب اس لائن پر آگئے ہیں جو ساڑھے تین سال نہیں آئے تھے یعنی اپنے حکومت کے دور میں نہیں آئے تھے وہ کیا بیان تھا اور صدر صاحب کے اب کیا حالات ہیں اور حسان نیازی کہاں گئے میں نے کل آپ اس کو وی لاغ میں ذکر کیا تھا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں ان کے والد صاحب کا اس حوالے سے پیغام بھی آیا تھا ٹویٹ پر لیکن اس کے بعد حالات پھر بدل گئے ہیں تو وہ کیا کہانی ہے لیکن ان دونوں باتوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو وزیراعظم کی حلف پرداری کی تقریب تھی اس کی بہت سی باتیں آپ نے سن لی لیکن اس میں دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں میں بھی کچھ لوگوں نے نوٹسٹ نہ کیا ہو ایک تو ظاہرہ جو سکرین پر نظر نہیں آئی وہ فواد چوہدری کی بیگم صاحبہ کی بلاقات تھی آرمی چیف سے اچھا انہیں کیسے موقع ملا وہاں تک آنے کا اور اس تقریب میں آنے کا کیسے موقع ملا اور اس کے بعد انہوں نے کیا گفتگو کی موقع تو اس لیے مل گیا کہ فواد چوہدری صاحب موجودہ جو نگران وزیراعظم ہے انوار الحق کاکر ان کے ہمسائیں ہیں پارلیمنٹ لوجز میں اور ظاہرہ جب ہمسائیں ہیں تو ان سے اچھا تعلق بھی ہوتا ہے اچھی اسلام دعا بھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے وہ وہاں آئے ہوئے تھے فواد چوہدری صاحب نہیں تھے صرف ان کی بیگم صاحبہ تھی اور خیال یہی تھا کہ اگر وہ کسی سے بھی بات کریں گی تو اپنے شوہر کے حوالے سے ہی کریں گی ظاہرہ انہیں معافی مل جائے ان کی جان چھوٹ جائے انہوں نے ایسی باتیں بہت مرد پر پہلے بھی کی ہیں یہ انہوں نے پنجاب حکومت کے بھی کچھ اہم عدداران سے اس حوالے سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا میری صلاح کرا دیں جہاں انہیں پیغام ملا تھا کہ صلاح نہیں ہوتی آپ تو معافی کی پلان کریں کہ کسی طرح سے آپ کی معافی ہو جائے بہرحال انہوں نے کوشش کر کے ہمت کر کے وہ آرمی چیف سے ملیں انہوں نے کوئی بات بھی کی لیکن وہ بات لوگوں کو نہیں پتا چل سکی اور انہوں نے بتائی بھی نہیں ہاں جنرلی ساتھ سن رہے تھے لیکن حیبہ چودری نے جو خاص بات چیت کی ہے وہ ابھی منظر عام پر نہیں آس کی ظاہر ہے اب کس میں حمد کے آرمی چیف سے پوچھیں ہاں حیبہ چودری نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں یہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں بتاؤں گی اور ایک اور چھوٹی سی بات جو تھی جو بڑی اہم تھی تقریب جب اختتام پذیر ہو رہی تھی دستخط ہو رہے تھے حلف کے دستاویز پر جو دونوں نے پڑھ لیا تھا صدر صاحب بول رہے تھے اور وزیراعظم صاحب اس کو ریپیٹ کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے صدر صاحب نے بیٹھے بیٹھے ان سے بات ملایا ایسے کرٹسی میں مطلب نارملی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اٹھتے ہیں اور وزیراعظم اٹھ بھی گئے ادمارو اللہ کاکر صاحب اٹھ کے لیکن صدر صاحب کی طرف سے اس پر کوئی بود نہیں تھا ایسا کرٹسی والا سین نہیں تھا اچھا اب یہ کرٹسی ایک ایسی چیز ہے جو اس پوری پی ٹی آئی میں لیک کر دی ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاہ ہو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کسی سے ملنا تو اچھی بات کر دینا یہ اپنے علاوہ انہیں کسی پر کسی کو ویلیو دینا ان کی اس میں شامل ہی نہیں ہے ان کی روایات میں شاید اچھا ایون اپنوں کو بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے جو قریبی ترین ساتھی تھے انہوں نے کبھی ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دی نہ کبھی ملنے کے حوالے سے یہ مزاق کے طور پر ان کا کنسیڈر ہوتا ہے یا کوٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ کھانے پر کسی کو نہیں پوچھتے کسی کو کھانا نہیں آفر کرتے اس کے علاوہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں کوئی بچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا یا کوئی ایسا ایون تھا عمران خان صاحب نہیں گئے اس کو تو کٹسی بھی نہیں کہنا چاہیے خیر میں اس میں کیا کہوں اپنے آپ کو بڑا ریلیجیس ٹچ دیتے ہیں بہت زیادہ لیکن اس میں اس حوالے سے وہ بہت زیادہ لیک کرتے ہیں اور یہی حال صدر صاحب نے بھی کیا ہے اور اس کا جو ریفلیکشن آتی ہے وہ اوپر سے نیچے تک اگر ہم دیکھیں جب سب لوگوں میں تو وہ پھر وہ بدتہذی بھی ہے جو پی ٹی آئی کے کارکنان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں میں نے کل بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا ہینہ پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ جو رویہ ان لوگوں نے اپنایا ہے لنڈن میں اچھا اس میں بھات بھات کی بولیا جی وہ غریب سی باتیں کہ ہینہ پرویز بٹ لنڈن میں کیا کر رہی تھی بھئی وہ لنڈن گئی ہیں اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اچھا جی پھر وہ ایشو کہ جی ہاں یہ کچھ لوگوں نے جو غلط ہوا ہے کہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو شیئر کیا ہے کہ نون لی کے کچھ لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کی کچھ خواتین پر تنقید کی تھی اچھا لیکن یہ جو لینگویج استعمال ہوئی ہے لنڈن میں اس طرح کی زبان میرا نہیں خیال کہ نون لی کے کسی بھی شخص نے استعمال کی ہو پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں کم از کم ریکارڈ پر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جبکہ یہ اس قسم کی ویڈیوز پی ٹی آئی کے مردوں کی طرف سے بھی اور خواتین کی طرف سے بھی یہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ ریکارڈ پر موجود ہے اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے اچھا اصل سٹوری جو تھی وہ یہ تھی کہ تیرہ آگس کو یوم آزادی سے ایک روز قبل آرمی چیف گئے ہوئے تھے کاکول پی ایم میں اور وہاں پر جو انہوں نے خطاب فرمایا اور اس کے بعد بھی ان کی اس حوالے سے گفتگو جب آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرہ ہے اور ان لوگوں سے خطرہ ہے جو فوج اور عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا ظاہر ہے وہ وارن کر رہے ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ہم معاف نہیں کریں گے یہ نوہ مہی کے حوالے سے بھی ریپیٹڈلی ان کا ورزن آ چکا ہوا ہے آئی ایس پی آر کے ذریعے بھی آ چکا ہے مختلف اور ذرائع سے بھی آیا ہوا ہے اس پہ وہ بلکل بھی نہیں سننے کو تیار کوئی اس میں زیرو ٹالرنس والا کام ہے اور اس کی وجہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر بہت سے ایسے لوگ گرفتار ہوئے جن کا فوجی بیک گراؤنڈ تھا جن کے بہت قریبی عزیز رشتہ دار فوج میں تھے ریٹائر یا حاضر سروس ایون حاضر سروس فوجی افسران اس حوالے سے گرفتار ہوئے یا ان کے خلاف کاروائی ہوئی اور آئی ایس پی آر نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی تو وہ اس پارے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو آج بھی رویہ ہے ملک میں ایک نفرت پیدا کرنے کے حوالے سے میں دو تین دفعہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں کل چودہ اگست کی تقریبات جیسے ہی ہوئی ہیں تیرہ اگست کی رات کو بھی ہم نے وہ تقریبات دیکھی مختلف جگہوں پہ لوگوں کا جوش و خروش دیکھا اور کل چودہ اگست کی رات تو میں نے اسلامباد میں تھا میں تو میں نے وہاں دیکھا اسلامباد ہائیوے اور باقی سڑکیں مطلب وہ بھری ہوئی تھی لوگوں سے گاڑیوں میں پیدل سائیڈز پر فوٹ پاتس پر اور وہ بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے اسلامباد میں جس طرح سے تو وہاں پہ بے شمار لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں باجے بجا رہے ہیں ہاں اس میں پلٹیکل پارٹی کے پرچم بھی نظر آئے ہم جو پھرے ہیں تقریباً پانچ کلومیٹر کا ایریا اس میں بے شمار لوگ جھنڈوں کے ساتھ اور وہ پاکستان کا لباس اور پینٹنگ کی ہوئی ہے چہروں پر یا باجے اٹھائے ہوئے ہیں اس میں یقیناً کچھ درجن پر ہمیں جھنڈے پی ٹی آئی کے بھی نظر آئے ہیں اچھا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے جب آپ پاکستان کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کا یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنی مرضی کی یا اپنی پسند کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اگر اس کا جھنڈا لے کر جائیں تو کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے یہ روئیہ اپنایا کہ ہم پاکستانی فلیگ نہیں لیں گے یا صرف پی ٹی آئی کا فلیگ چاہیے وہ بھی ایک نیگریٹیف چیز تھی تو آرمی چیف کا یہ بیان آنے کے بعد تو پھر دور لگ گئی نا توتے تو اڑتے ہیں نا کہ ریپیٹیڈلی ایک طرف پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوگی ہے دوسری طرف جو نئی حکومت آئی ہے وہ بھی سرہ سر پی ڈی ایم والے تو پھر شاید تھوڑی سی گنجائش رکھنے کو تیار تھے انواروں نے کاکڑ کوئی گنجائش نہیں دیں گے وہ بڑے کلیر ہیڈیڈ ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی فوج کے حوالے سے پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے پاکستان کے پوٹینشل کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے جو ایٹیچیوڈ ہے اس حوالے سے وہ ہیس ویری کلیر مطلب اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور ان کی سوچ جو ہے بہت حد تک ویسی سوچ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے تو یہ میسیج تو گیا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ پھر صدر صاحب کا جو آیا ہے وہ لمبا چوڑا بیان کہ سیاسی قیادت کو جو ہے وہ کرنا چاہیے رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ماف کر دینا چاہیے خیال رکھنا چاہیے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے وہ بھئی کس ہو جیسے جب آپ کے پاس یہ موقع تھا جب آپ کی حکومت تھی جب آپ سے لوگ بار بار کہتے تھے کہ بات کریں تب تو آپ لوگوں نے وہ گھونگٹ لیے ہوئے تھے میں اس میں اور کیا اس سے محضب لفظ میں کیا استعمال کر سکتا ہوں تب تو آپ لوگوں کو نخریں نہیں ختم ہوتے تھے مطلب عمران خان صاحب وہ پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے اور اس کو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا نون لیگ نے بار بار کوشش کی پیپلز پارٹی نے کوشش کی پیپلز پارٹی نے ایک سے زیادہ ملک میں آفر کی انہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں سیاسی حل نکالنا چاہیے چیزوں کا ایون جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اور اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی پیٹھیں والے سننے کو تیار ہی نہیں تھے عمران خان صاحب کی تو آسمان پر اڑ رہے تھے وہ ان کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے اب جب نظر آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ایک بڑے کلیر کٹ اس کے ساتھ تھی اپنے موقف کے ساتھ نیا وزیراعظم بھی اسی موقف کے ساتھ ہے تب انہیں مصیبت نظر آئی ہے تب وہ کہتے ہیں نا موت پڑھنے والا سین ہو گیا اب تو اب دور لگانے کا کیا فائدہ اب کچھ نہیں ہونا اب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھے وہ کرتے رہے ریکویسٹ کرتے رہے یا ان کے صدر صاحب یعنی عارف الوی صاحب کے ذریعے وہ اس طرح کی ایفرٹس کر لیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے ٹائم لیٹ ہو گیا ہوگا ہے اب تو جو جو لوگ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہوں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو بھگوڑے لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پروپر گھنڈا کر رہے ہیں جھوٹا پروپر گھنڈا کر رہے ہیں ان سب کی بھی باری آئے گی مطلب حکومت نے انیشلی تو لیگل طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کوریج نہ دی جائے جو پاکستان کے خلاف نفرت پھلا رہے ہیں انہیں کیوں کوریج دی جائے اس میں تو کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کو گزارا کرنا پڑے گا ہاں الیکشن جو ہے کہا جا رہا ہے کہ فیبری میں ہو جائے گا چودہ فیبری ویلنٹائن ڈے تو میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل ویلنٹائن بننے جا رہا ہے اگر اس پہ الیکشن ہوا تو مجھے بالکل نہیں لگتا راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے ہمارے کچھ دوست یہ اس ٹیٹ پر بڑے وہ کنمنسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ الیکشن ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد پھر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہونا ہے لیکن میرے خیال میں یہ اتنی امپورنٹ چیز نہیں ہے وہ بھی مینج ہو سکتا اگر باقی چیزیں مینج ہو سکتی ہیں تو وہ بھی مینج ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بیس وہی بنے گی ایکانومی اور اس پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل جو بنی ہوئی ہے اس کے بہت سارے کام ہیں بکایا وہ انہوں نے کرنے ہیں بلکہ ابھی تو شروع ہوئے کام جس میں سعودی عرب کی انویسمنٹ ہے ریفائنری کے لیے انویسمنٹ آنی ہے سعودی عرب تو ریکوڈک کے لیے بھی انٹرسٹڈ ہے کہ اس میں بھی اس کے شیئرز ہوں اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو ابھی بہت سارے کام ہونے ہیں ایکانومی کے حوالے سے ان کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو میں پچھلے وی لاغ میں آپ سے ذکر کیا تھا وہ تھا حسان نیازی صاحب کی حسان نیازی صاحب بڑے سرگرم قسم کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحب زادے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے بہت محترم دوست ہیں ہمارے بہت سینئر ہیں دوستوں نہیں کہنا چاہیے وہ بہت سینئر ہیں ان کا احترام اپنی جگہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کے حوالے سے کل جو خبر آئی کہ وہ گرفتار ہو گیا انہوں نے خود ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ رات گرفتار ہو گئے تھے اور ایپٹ آباد سے اب ان کے قانونی کاروائی کے مطابق جوبیہ ہو جانا چاہیے لیکن کل شام میں پھر دوبارہ ان کی ٹویٹ آئی جو ان کے فکر کو ظاہر کر رہی تھی ان کی پریشانی کو ظاہر کر رہی تھی کہ حسان نیازی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہے قانون کے مطابق ہو ہم بالکل تہہ دل سے دعا گو ہیں کہ حسان نیازی کے ساتھ جو بھی سلوک ہونا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے نہ صرف حسان نیازی کسی کے بھی ساتھ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں وہ اجاز چودری ہوں وہ کوئی بھی دوسرے لوگوں ان سب کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے صرف ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو پی ٹی آئی کے راہنما ہیں کہ جب وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں جب وہ کوئی حرکت کرتے ہیں تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا قانون کے دائرے میں رہ لیں حسان نیازی نے جب پی آئی سی پر حملہ کیا تھا جس میں ایون مریضوں کی جانے گئی تھی پھر مارچ میں جو انہوں نے حرکتیں کی اور پھر اب یہ نو مئی کے جو واقعہ تھے انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اگر ادھر لیبیٹی چاک میں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی کہ آئیں سب چلیں کور کمانڈر ہاؤس چلتے ہیں اسی طرح سے باقی لوگوں نے اگر یہ حرکتیں کی ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے یہ سیاسی جنگ ہے یہ کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی جس کو عمران خان صاحب نے یہ پوز کرنے کی کوشش کی یہ رنگ دینے کی کوشش کی اس کو مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی سیاسی لڑائییں اسی طرح ہوتی ہیں اس میں آپ دوسری پارٹی کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اپنے موقف کو زیادہ بہتر اور صحیح سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے توڑ پھوڑ ہنگامہ آرائی نفرت پیدا کرنا گالم گلوچ لوگوں کو مارنا لوگوں کے بچوں کو تنگ کرنا ان کی خواتین اور فیملیز کو حراسہ کرنا یہ سب کچھ فیر نہیں ہے تو اگر پی ٹی آئی کو دوبارہ موقع ملتا ہے وہ دوبارہ منظم ہو کر پارٹی کی صورت میں اگر دوبارہ سیاست میں آتے ہیں تو انہیں بھی ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے اور حکومت سے سو فیصد حفیظ اللہ نیازی صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہ جو بھی عمل ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے اگر ان کے جو جرائم ہیں ان کی انہیں سلا ملنی چاہیے کوئی بھی چیز معورہ قانون نہیں ہونی چاہیے شکریہ